بعض لوگ وضوح کر کے فوراً مسجد میں داخل ہوتے ہیں جسے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر ٹپکتے ہیں کیا مسجد کے فرش پر قطرے ٹپکانے سے گناہ گار ہوں گے وضوح کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر ٹپکانا یہ مکر تحریمی ناجائز ہو گناہ ہے کوئی نماز پر رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر جائے کیا اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے اس کی نماز میں توجہ بٹے گی امام کی سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے جی ہاں آمین کہیں گے مگر آہستہ آہستہ قیرات والی نماز میں کیا مقتدی تلاوت کرے گا نہیں کرے گا پقیہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہئے گھر یا مسجد میں گھر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اب آج کل ماہول ایسا کیا اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا اس لئے مسجدیں پڑھی جائیں جماعت کی رقت حاصل کرنے کے لئے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں نہیں مسجد میں دوڑنا منا ہے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے جی ہاں مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جبکہ کوئی شریف مجبوری نہیں تو واجب ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے فوراں بعد پیچھے کی طرف جانے سے گناہ ملے گا اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جان پر کھڑا ہو گیا اس کے اور پھر چہرہ کر کے کھڑا ہوا نمازی جا گیا تو یہ چہرہ کرنے والا گناہ گا رہا ہے اور بیسے ہی جان پر کھڑا ہو گیا کہ جلدی سلام پھر ہو نکلو نمازی کو بھی پتا ہے کہ یہ نکلنے پر یوں کر رہا ہے تو یہ بھی ایک تشویش میں ڈالنے والا کام تو ہے نمازی کو تو نورمل ہو کر پیٹھ کر کے نمازی طرح بیٹھ جائے چہرہ کر کے نہ بیٹھے تو نکلنے کیا ضروری ہے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو چین نہیں بڑھتا ہم جب کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہے تو منتشیر ہونا چاہیے یہ اچھا ہے تاکہ آنے والے کو یہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے مخالتہ نہ ہو لیکن جب اشتنا راش ہو کہ باہر نکلی نہیں سکتے یا نکلیں گے تو اس کو دھکا لگے گا اس کو ٹانگ لگے گی تو پھر جسے گا نماز فرض پڑی وہیں سنتیں پڑھ لیں پھر نمازی کے آگے سے گزرنا بار جانے کے لیے یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے اور اگر اسی جگہ پر بھیڑ میں ہے سائیڈ پہ ہے گلی ٹائپ کی جگہ موجود ہے تو ٹھیک اس پر گزر جائے جماعت کے دوران کسی کا موبائل بچ جائے کیا کرنا چاہیے اگر عمل قلیل کے ذریعے عمل قلیل دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یہ ذن غالب آجائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل قثیر کہلاتا ہے اگر عمل قلیل کے ذریعے مثلا جیب میں ہے اب نواز پڑھتے پڑھتے بٹن یوں دبا دیا اس کو خاموش کر دیا یہ پوسیبل ہو تو تو یہ کہہ اسے کر لے حرج نہیں ہے سائیڈ کی جیب میں ہو تو سائیڈ کی جیب میں ہو تو لیکن یہ ہے بہت مشکل کوئی بھی عمل قلیل کے ذریعے یہ عمل قلیل کے ذریعے تھوڑا عمل کثیر میں نے زیادہ عمل زیادہ عمل یعنی عمل کثیر کی تعریف یہ کہ دیکھنے والا یہ کہہ کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا اس کو ذن غالب خیال جم جائے کہ نماز میں لگتا نہیں ہے جس سے آپ بھلے ایک آت سے کریں یوں کر کے یوں بند کریں دیکھ رہے والے ہی سمجھے گا یہ نماز میں نہیں ہے تو پھر نماز ٹوٹ گئی اگر عمل قلیل کے ذریعے بننا ہو سکے اور آواز اسی ہو کہ سب کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں ہاں تو نماز توڑنی پڑی عمل کثیر کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا اور اقیلا پڑھ رہا ہے نماز اور یہ اب بھی فون تان میں آگیا ہے نماز میں اس کے کوئی پڑھ رہا تو ٹھیک ہے اور بھی تو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو یہ برداش کریں ہاں اندہ خیال لگے اس میں اگر آپ یہ مشورہ دے دیں بلکہ تاقید کر دیں کہ موبائل فون میں اول تو میزک ہی نہ رکھا جائے وہ تو بیسے ہی شرن دروس نہیں ہے یعنی موبائل فون سائلنٹ کر کے نماز پڑے لیکن اگر میزک رکھتے ہیں اور کوئی خدا نہ قائزہ گانے کی اس طرح کی ٹونڈ رکھتے ہیں تو پھیٹیوں مسجد کے اندر جو تماشا ہو رہا ہوتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بھی اس گناہ سے بچائیں کہ اپنے موبائل فون کے اندر رنگ رکھ لیں جیسے بیل ہوتی ہے جس کے بارے میں انداز آئے کہ یہ کوئی میزک نہیں ہے اس طرح اور توبہ بھی کریں اگر میزک سنا ہے اس کا تو دوسروں نے بھی سنا آپ کے وجہ سے یہ نہیں سمجھتے میل سنت نے بڑی پیاری بات ایک دن شاہد فرمائی تھی کہ یہ جو موبائل بچتا ہے تو یہ موبائل والے کا تعریف ہے انٹرڈکشن ہے اس کا دیکھونا ایسا چک جو میزک کا شوقین ہے لیکن اگر اس کو اس میں سے گالی کے آواز آئے گی یہ بھولے گا اپشن نہیں کیا کروں ماں بین کے گالیاں سنتا رہا جا کبھی بھی نہیں سنے گا اندرسٹوڈ ہے تو میزک نہیں سنتا ہے میزک نہیں سنتا ہے کبھی بھی نہیں سنتا ہے